بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لائنہ dil ٹھیکیو کھے مل nướcن ڈیوی نواری بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے باؤل میں ہم ایڈ کریں گے فش جسے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اس کے بعد ہم فش میں ایڈ کریں گے ایک کیبل سپون بھر کے نمک یہ ہم اس لئے ایڈ کریں تاکہ یہ میرینیٹ ہو جائے اچھی طرح سے جس طرح ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تین شوڑ بھر کے لیمن جوس سرکہ ہو وینکر تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں ہم نے تین چیزیں اور اس کو ڈالنے کے بعد اسے میرینیٹ ہونے کے لیے ہم نے رکھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ہر سائیڈ پہ فش پہ لگ جانا چاہیے یہ جو لیمن جوس ہم نے لگایا ہے تو دیکھیں ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کو اب ہم ڈھک دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے ریش دینی ہے اسے آپ نے ڈھک کے چھوڑ دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے جو فش ہے اچھی طرح سے وائٹ وائٹ سی ہو گئی ہے جس طرح آپ چکن کو مرینیٹ کرتے ہیں وہ وائٹ ہو جاتا ہے سیم ویسا فش کے بھی بہت آسان میتھڑ ہے تو ہم نے یہاں پہ جسے آپ آٹا وغیرہ چھانتے ہیں چل دیں وہ ہم نے لے لی اور جو ہمارے پاس فش ہے اس میں لیمن والا پانی ہے اور نمک والا پانی ہے وہ ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے اس کو نجھوڑ لیں گے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو فش ہے اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اس پہ تاکہ سارا جو پانی ہے وہ نکل جائے فش کا فش کو ہم اس پر رکھ دیتے ہیں یا پھر آپ اسے ویسے دھو بھی سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح چھان لیں گے تو ٹیسٹ بھی رہے گا نمک کا اور سارا پانی بھی نکل جائے گا تو بس تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور ہماری ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں فش ہماری ریڈی ہو گئی اب ہم نے جولے پہ ایک رکھی پتیلی اس میں ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے فش ڈرائی کر لی تھی یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آدھا کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو جو ہے وہ بلکل میڈیم رکھا ہے درمیانی آنچ پہ ہم نے اسے دھک کے چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے گل جائے فش کو اور گلنے کے لیے آپ نے تقریباً پاندرہ منٹ کے لیے سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ککڑ لینا ہے دھک کے پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں فش ہماری جو ہے اچھی طرح سے بوائل آیا ہوئے زبردست خوشبویں آ رہی ہیں اور یہ ہم سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اس کی ہمارے بلکل گل گئی ہے اس طرح سے ہم اسے اٹھا رہے ہیں تو ٹوٹ رہی ہے دیکھیں اتنی سوفٹ ہو چکی ہے سوفٹ ہونی چاہیے یہ اور کیونکہ ہم نے بس اس کے بعد فرائی کرنا ہے یہ بلکل گل جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک فش کا پیس لیں گے چولے سے ہم نے اس کو اتار لیا اس کو ہم کھول لیتے ہیں اب جو کانٹی ہیں فش کے اندر وہ سارے ہم نے نکال لینا ہے یہ ایک سائیڈ پہ سارے کانٹے تھے ہم نے اس کو الائدہ کر لیا اور ساری جو فش تھی اس کو ہم نے اتار لینا ہے چھوٹے چھوٹے باریک باریک کانٹے ہوتے ہیں ان کو آپ نے احتیاط سے اتار لینا ہے اور آپ اگر وہ والی فش یوز کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ کانٹے ہیں اور باریک باریک ہیں تو اس میں آپ کو احتیاط سے کام کرنا ہے ہاتھ میں بھی لگ سکتا ہے اور جب آپ بنائیں تو اس میں کوئی کانٹا نہیں ہونا چاہیے تو چھوٹے چھوٹے جو کانٹے ہیں وہ سارا کچھ آپ نے نکال لینا ہے تو یہ ہم نے ہر سائٹ سے نکال لینا ہے بس تھوڑا سا اور کریں گے یہ ہمارے پاس کافی زیادہ سائٹ سے نکل رہے ہیں بس کہ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کام آپ نے کرنا ہے باقی کوئی کام نہیں ہے اتنے آسان گڑلیسز بنتے ہیں یہ اور ہم نے اس کو چورا کر لینا ہے بلکل چورا جیسے چوپ نہیں کرتے اس کو اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپر سے اس کو چوپ کر لیجئے نہیں ہے تو حال سے جس طرح آٹا گھونتے نا ویسے اس کو بلکل باریک کر لینا ہے تو دیکھیں کتنی ہم نے باریک سی کر لی ہے بلکل پیسٹ بن گئے بلکل فش کا اور کانٹا بلکل بھی نہیں ہے اتنی ہم نے احتیاط سے کیا اور بلکل گیرنٹی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ ہمارے پاس فش تیار ہو گئے میٹیریل اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کہا پتلا بلکل بھی نہیں ہے اور سوفٹ ہم نے اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے ہارڈ بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر یہ دیکھیں اس طرح کا سوفٹ ہے اگر آپ کا ہارڈ ہے تو آپ اس میں دو سے تین چمچ گھی بھر کے اندر ایڈ کیجئے اور سوفٹ ہوگا اگر آپ ہارڈ سے بنائیں گے تو وہ پھولتے بھی نہیں ہیں اور یمی یمی سے نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو یہ دیکھیں ہم اسے شیپ دے رہے ہیں اس کو پکڑتے ہیں تو یہ اس طرح کی شیپ بن رہی ہے یہ آپ کی شیپ بننی چاہیے اور اگر نہیں بنتی تو آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنے ہیں ہم اس طرح سے بول لے رہے ہیں تو اتنی اچھی پرفیکٹ شیپ بن رہی ہے بینا کوئی کریکٹ کے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو میٹیریل ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم نے اس میں کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں وہ آپ نے کیا کیا ایڈ کرنے ہیں سپائسز دینے کے لیے وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھرکے نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے یوز کرسکتے ہیں زیادہ ہے تو زیادہ کرسکتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھرکے کٹیوی لال مٹھ ایک ٹیبل سپون بھرکے دنیے کا پاؤنڈر یا کٹاوہ ہو وہ بھی use کرسکتے ہیں ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ایک ٹیبل سپون جنڈر گارلک پیسٹ یعنی کے لسن ادھرک کا پیسٹ دو عدد ہم نے ہری برچے لی ان کو دھولیا اور بارک باری کاٹ لیا اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوں گے دو عدد انڈے دو سے تین چمچ ہرہ دھنیا اس کو ہم نے دھولیا اور یہ ہمارا فرش فرش ہرہ دھنیا اچھی سے لک دینے کے لیے گرین گرین سا اور آپ کو چاہیے ہوں گے بریڈ کرم زیادہ کپ اور یہ ہم نے کیسے تیار کیے ہیں بہت آسان ہے آپ نے کیے کرنا ہے بریڈ لے رہی ہے جو بازار سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں بریڈ سینڈوچ بریڈ ملکی بریڈ کوئی بھی آپ لیں اس کو آپ دھول کرنے درائے بلکل وہ رس کی طرح سخت ہو جائے گی بلکل اسے آپ نے ہاتھ میں دبانا ہے وہ بلکل چورا ہو جائے گی تو بلکل اس کا چورا جو ہوگا ہے وہ ہمارے پاس بن جائیں گی بریڈ کرمز یہ کرسپی کرنے کے لیے یوز کریں گے ہم اس میں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن 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 فش کے میٹیریل میں ہم ایڈ کریں گے آدھا کپ بریڈ کرمز یہ زبردستی کرسپی سی اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں سارے کے سارے مسالے ہی ہمارے پاس جو تین سے دو سے تین چمچ ہرہ دھنیا تھا اس کو ہم نے کوٹ لیا اور لسنے درکہ پیسٹ گرم مسالہ ایڈ کریں گے نمک ہے اور دڑا مرچ ہے دھنیا پاورڈر ہے یہ سارے انگریلیلز کتنے کتنے کونٹیٹی میں ایڈ کرنے ہم آپ کو پہلے بتا چکے تو یہ سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جو ہرہ دھنیا ہے اگر آپ اس کا پیسٹ ڈالیں گے نا تو کلر اچھا سائے گا گرن گرن سے اندر سے نکلے گا بلکل وائٹ سائنی رہے گا اور ٹیسٹ بہت اچھا ہرہ دھنیا کا اور اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے کہ کوئی بھی سائی رینی نہیں سہیے جہاں پر یہ مسالہ نہ گیا ہر طرف بلکل کھلی کھلی سے ہماری زبردست ہو گئی ہے کچھ خوش فش کا میٹیریل ہے اور یہ ہماری زبردست تیار ہو گئی ہے بس مکس کر لینا ہے ہم نے اچھی طرح سے ہارڈ نہیں ہے اس کی آپ کنسسٹنسی بھی دیکھ سکتے یہ بریڈ ٹرمز ڈالنے سے تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی ہے اس میں ہم دو سے تین چمچ کھیک ایڈ کریں گے اور یہ سوفٹ ہو جائے گی تو یہ آپ سوفٹنس اس کی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے گھی کی وجہ آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بس یہ ہمارا پاس بلکل پرفیکٹ آئی ہے کنسسٹنسی تو بس ہمیں اسی طرح کا چاہیے اب اگلے سٹپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں بھی ہم نے دینی ہے فش کو شیپ یہ جو میٹیریل اس کو ہم شیپ دیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک لیمن کے سائز کی بول بنانی ہے ایک لین کے تھوڑا سا میٹیریل اس کو ہم گول کر لیں گے ایلیون کے سائز کا یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سے گول آیا ہے کوئی کریک نہیں ہے ہم نے اس طرح سے اس کو پھر لمبا کر لینا ہے جسے ہم رول نہیں بناتے ہیں اسی کی طرح سے لمبا کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ پریس بھی کرتے جانا ہے تاکہ اس شیپ ٹوٹے نا بلکلی اور یہ دیکھیں زبردست بس یہ ہم نے کرنا ہے اتنی آسان اس کی شیپ ہے بول بنائیں گے اس کو ہم نے لبا کر لینا ہے اور یہ ہمارے جو کٹلسز ہیں اس کی شیپ تیار ہو جائے گی اگر آپ ہمارے فیملی میں اسی طرح کے پسند کر رہتے ہیں ہم اسی شیپ کے بنائیں گے اور اگر آپ اسے بڑے بنانا چاہتے ہیں موٹے بنانا چاہتے ہیں یا چھوٹے وہ آپ اپنے لحاظ سے اٹ اس میں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اسی طرح سے ہم نے ساری کی ساری شیپس بنا لینا تو دیکھیں ہمارے سارے کے سارے کٹلسز جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کی کو فرائی کرنے کی تیاری کریں گے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ دو درد انڈے لیے ان کو ہم نے توڑ لینے پہلے پلیٹ میں نکال لیں گے ان کو یہ ہم نے توڑ لینے انڈوں کو اور دوسری طرف آپ نے گھی گرم ہونے رکھتے ہیں یا آئل ہو گئی آپ فرائی پر میں رکھیں اور اسے اچھی طرح سے گرم ہونے رکھتے ہیں میڈیم فلیم پہ جب تک اچھی سی ہیپ نہیں آنے لگ جاتی اور اب ہم انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں یہ ہم نے پھینٹ لی انڈے اور دوسری طرف ہمارے پاس کٹلسز بھی تیار ہیں زبردہ سے شیپ ہے اور ساتھ انڈے بھی ہم نے پھینٹ لیے ہیں اور بریڈ کرمز بھی تیار ہیں سارا سامان ریڈی ہو گیا فرائی کرنے کا سب سے پہلے ہی کٹلس اٹھائیں گے اسے ہم نے انڈے میں ڈپ کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم بریڈ کرمز پہ اسے کریں گے کوٹ یہ دیکھیں بریڈ کرمز کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈالیں گے یہ اس سے جتنی زیادہ ڈالیں گے نہ اتنی زیادہ کرسپی بنیں گے بریڈ کرمز سے اور یہ ہم نے کر کے سائیڈ چینج کر دی انڈے میں کوٹ کرتے ہیں تو یہ پھول بھی جاتے ہیں بہت تیسٹی بنتے ہیں انڈے اگر آپ کوٹ کرتے ہیں تو بہت اچھے بنتے ہیں انڈے کوٹ کرنا ضرور ہی ہے تو یہ ہمارے پاس ہم نے کر لیا اب ہم نے میڈیم فلیم پہ اسے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اگر یہ زیادہ دیز آنٹ پہ آپ اسے فرائی کریں گے تو یہ اندر سے اچھی خوشبو نہیں آئے گی اور یہ بس باہر سے براون ہو جائیں گے جلدی جلدی تو آپ نے اسے زیادہ دیز آنٹ پہ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ ہلکی پہ میڈیم بالکل اور یہ دیکھیں اچھی سے خوشبو آگئی گولڈن کلر آگیا زبدہستہ اور اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کریں گے تو وہ تو کلر زیادہ ہی آ جائے گا اور یہ ہمارا گولڈن کلر ریڈی ہو گیا اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں آپ اس کی ساؤنڈ سنو سکتے ہیں اتنے کرسپی بنے ہیں اور یہ سارا اتنے مزے دار سے لگ رہے ہیں اسی طرح ہم نے باقی فرائی کر لینا ہے باقی ہمارے پاس یہ لاسٹ پوریس کا اور سارے کے سارے ہم نے ڈال لیے تقریباً اس سے بن گئے ہیں ہمارے پندرہ سے بیس کٹلسز آسانی سے بن جاتے ہیں اور اتنے مزے کے بنتے ہیں اتنے پسند ہیں اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے جس طرح ہم چکن کے کٹلسز بناتے ہیں اتنے مزے کے بنتے ہیں اور چکن کی کٹلسز ان کی ریسپی بہت جلد آپ کو دیں گے اس کے لئے سبسکرائب کر لی جائے گا اور ہم نے فش کے کٹلسز بلکہ بہت آسان ہے فش کی ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے بہت مزے کی بنتی ہے ہم نے اسی طرح سارے کے سارے فرائی کر لیے اور یہ کرسپی سے ریڈی ہو گئے اب ہم ان کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈش آؤٹ ہو رہے ہیں اس کو ہم نے سیٹ کر لیا اوپر رکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں یہ بس صرف اور صرف بریڈ کرمز آپ نے ہیز کرنے اور کرسپی ہو گئے اتنے مزے دار اور آپ نے دیکھا کتنی جلدی ہم نے تیار کر لیے جلدی جلدی فش بوائل کر کے کٹلسز بنایا ہے فرائی کیے اور یہ ریڈی ہو گئے کوئی میرینیٹ کرنے اتنے زیادہ نہیں رکھنا ہے آپ نے فش فرائی آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو اتنی زیادہ میرینیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے زبردست سے ریڈی ہو گئے اگر آپ کو فش فرائی کی ریسپی چاہیے تو اس کا لینک آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہو آپ کا ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا فش فرائی کی وہ آپ ضرور دیکھے گا تو اس کے ساتھ ہم نے سرف کی ہے کیٹرپ اور چٹنیا ہیں زبردست ہیں تو اب ہم سے تنتظار نہیں ہو رہا لیکن اس سے پہلے ہم دروشیف پڑھ لیتے ہیں ویورز فش کٹلس بلکل تیار ہیں اور ہم دروشیف پڑھ لیتے ہیں جزاکاللہ آپ ہی پڑھ لیتے ہیں جزاکاللہ تو دیکھا آپ نے کتنی ہی چلدی ہمارے زبردست فش کٹلس ریڈی ہو گئے تو اب ہم اس کو اندر سے دیکھ لیجئے کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں باہر سے جتنے کرسپی ہے نا اندر سے ٹریک کی جائے گا کتنے مزے دار ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی شان بہت ہی زبردست ہیں بہت ہی وزے دار لگ رہے ہیں دکھنے میں اور اس کے ساتھ ہم نے ایک چٹنیاں جو لی ہیں وہ ہے املی آلو بخارے کی چٹنی ہے کیچپ ہے کسی بھی کے ساتھ بھی آپ سرک کر سکتے ہیں یا ویسے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست کوٹنگ لگ رہی ہے اس کی باعر سے تو ہم پہلے اس کو املی آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ تیسٹ کریں گے زبردست ہی لگ رہے ہیں ہمارے کترے کرسپی بھی لگ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اب ہم اس کو کیچپ کے ساتھ تیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کیچپ کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں بہت ہی مزے دار بنے ہیں اتنے کرسپی ہیں پھولے پھولے سے ہیں یمی ہیں اور اتنے سوفٹ ہیں اندر سے سوفٹ ہیں دوسی بہت ہی مزیدار ہے ایک الگ سے ٹیسٹ جا رہا ہے نا بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جو ہم نے اس میں دھنیا کوٹ کے ڈالا تھا نا اس سے بہت اچھا سا فلیور آیا ہے اس میں انڈا ڈالا اتنا کرسپی بنا اتنا مزیدار بنایا نا کہ بندہ دل جا رہا ہے نا کھاتا ہی جائے نا اس کو کیچپ کے ساتھ بہت زبردست لگتے ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی ریسپی چاہیے تو اب ہم تو جانے گرم گرم کٹلسس کھانے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے یہ آپ کی طرف سے ہماری لیے کی نام ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ابھی پاکرسپیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے بیل کے آئیکون کو پرس کر کے اسے غلط پر کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دیکھ ازلی پہنچ سکیں تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم